اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ ارٹو لیکٹیشن یوٹیوب چینل امید آپ سب بھائی ہر ہریے سے ہوں گے یہ جو گاڑی ہے ڈائی آٹسو میرہ ایس دو ہزار سولہ مانڈل ہے رائٹ اینڈ سٹیرنگ ہے گاڑی سٹارٹ ہے گاڑی میں ایک چھوٹا سا مسئلہ آ رہا ہے گاڑی کلسٹر میٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چیک انجن کی لائٹ آ رہی ہے ای بی ایس کی لائٹ آ رہی ہے سی وی ٹی کی اور آئیڈیل ایکو آئیڈیل آف کی لائٹ بلنگ کر رہی ہے یہ سی وی ٹی اور ایکو آئیڈیل کی لائٹ بلنگ کر رہی ہے تو آج ہم اس فال کو اس ویڈیو میں کلیر کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سی وی ٹی اور ایکو آئیڈیل آف یہ کیا چیز ہے میں آپ کو پورا بتاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک بٹن ہوتا ہے اس کو میں پریس کروں گا تو ہمارا جو ایکو آئیڈیل ہے آف ہو جائے گا اور میٹر میں اورنج کلر کی جو لائٹ بلنک آ لئی ہے وہ ہماری یہ جگہ پہ سٹیل کھڑی ہو جائے گی جیسے اس کو آن کرنا ہوگا بٹن سے پوش کر دیں یہاں سے یہ یلو لائٹ ایکو والی بند ہو جائے گی تو اس کو پہلے ہم سکینر پہ چیک کرتے ہیں اس پہ کس چیز کا فالٹ آ رہا ہے اوکے کر دیں گے یہاں سے تو لوڈنگ ہو رہا ہے پہلے ہم اس فالٹ کو چیک کریں گے اگر یہ ٹیمپریری ہوا تو اس کو ہم ایک دفعہ ری سیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ٹیمپریری ہوا تو کلیر ہو جائے گا اگر نہیں ہوگا تو پھر دوبارہ فالٹ جو آئے گا سکینر پہ اس فالٹ کو ہم سٹیپ بے سٹیپ کلیر کریں گے تو یہ میرا کا رہی ہے اس کو میرا پہ سلیکٹ کریں گے تو مادل نمبر سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کو اکے کر دیتے ہیں اس کو اکے کر دیتے ہیں یہاں سے سیدھا ہیلتھ رپورڈ مارتے ہیں جو فالٹ ہوگا سارا کچھ آجے گا سامنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں U0121 ABS communication reception ABS کو communication نہیں کیا لیکن ABS کا کوٹ دیرہ انجن میں اور سی وی ٹی میں U0121 ABS reception فالٹی تو اس کو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں گاڑی کو بند کرتے ہیں پھر ایک دفعہ سلم مارتوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ پہلے کتنا ہی ہے سیم ہے ایکو آئیڈیل بھی بلنگ کر رہی ہے اور سی وی ٹی بھی کر رہی ہے اس کو سب سے پہلے کلیر کرتے ہیں ہم تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ABS میں فالٹ آرہا ہے U0130 چیک انجن کی لائٹ چلی گئی ہے سی وی ٹی اور ایکو آئیڈیل کی لائٹ سیم پہلے کی طرح بلنگ کر رہی ہے اور ہماری ABS کی لائٹ بھی ایک جگہ پہ کھڑی ہے تو مطلب ہمارا فالٹ جو ہے وہ کلیر نہیں ہو رہا سیم ہے U0130 اس کو ہم سب سے پہلے باہر چل کے ABS کے یونٹ کو دیکھتے ہیں اس کا گریپ ہمارا لگا ہوا ہے کہ نہیں دوستو یہ اس کا ABS ہے ABS کا گریپ جو ہے آپ کے سامنے یہاں لگا ہوا ہے تو یہاں تو آپ کا ABS حراب ہو سکتا ہے یہاں اس کے اندر کوئی کرنٹ مس ہے جس کی وجہ سے یہ ABS کو کمپنیکیشن نہیں کر رہا تو سب سے پہلے جو ہمارا سٹیپ ہوگا ہم اس کے فیوز چیک کریں گے فیوز اگر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم ABS کا گریپ چیک کریں گے یہ فیوز ہیں تو دوستو گاڑی میں جو فارڈ نکلا ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں فارڈ اس میں چھوٹا سا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ABS کا فیوز لکھا ہوا ہے تیس سمپیر کا یہ اوپر تیس سمپیر کا منشن کیا ہوا ہے کمپنی نے ڈیزائن کیا ہوا ہے تیس سمپیر کا فیوز لگانا ہے یہاں پہ کسی نے لگایا ہوا ہے سا شہر یا پانچ سمپیر کا تو دو ریزن ہو سکتے ہیں آپ کے فیوز حراب ہونے جلنے کے یا پہلے آپ فیوز دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ پہ بول رہا ہے اور ایک سائیڈ پہ ٹیسٹر ہمارا نہیں گلو کر رہا تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا فیوز جل گیا ہے تو فیوز آپ کا دو طریقے سے جل سکتا ہے یہاں تو آپ کا بارنگ میں مسئلہ ہو سکتا ہے یا ABS میں مسئلہ ہو سکتا ہے یہاں پھر آپ کا فیوز جو ہے کم امپیر کا لگا ہو اب تیس چالیس امپیر کا فیوز جاں پہ کمپنی نے ڈیزائن کیا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے وہاں پہ آپ اگر پانچ امپیر کا یہ سات امپیر کا فیوز لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس نے جل جانا ہے تو کسی نے اس میں سات شہر یا پانچ امپیر کا فیوز لگایا ہوا ہے اس کو امبائر نکال دیا اس میں لگاتے ہیں بیس سے پچیس امپیر کا فیوز جو ہمارے پاس ہوگا تو دوستو میں نے اس میں پانچ امپیر کا لگا دیا ہے یہ کم سے کم پانچ امپیر کا تو لگانا چاہیے نا اس میں تو میرے پاس ابھی پانچ امپیر کا نہیں تو میں نے اس میں تیس امپیر کا لگانا تھا تو اس کو ہم اندر جا کے چیک کر لیتے ہیں ابھی فیل وقت اس کا فیوز صحیح بتا رہا ہے اس میں پانچ امپیر کا فیوز میں نے فکس کر دیا ہے یہ کبر کو میں نے لگا دیا ہے اب اس کو اندر جا کے ہم چیک کرتے ہیں اس کا جو فالٹ آ رہا تھا وہ کلیر ہوا ہے کہ نہیں ہوا اگر نہیں ہوگا تو پھر اگلا کام کریں گے سٹیپ بے سٹیپ تو گاڑی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں پہلے تو دستو گاڑی سٹارٹ کر دی ہے الحمدللہ جو فالٹ تھا وہ کلیر ہو گیا نظر آ رہا ہے اس میں اب کوئی لائٹ نہیں آ رہی آپ کے سامنے ہیں گاڑی میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے یہ ایکو کو میں آف کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب لائٹ آ گیا اورنج کلر کی ایکو آف ہو گیا اب جیسے اس کے میں دوبارہ پوچھ کروں گا بٹن کو تو ہمارا ایکو جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور گرین کلر کی لائٹ آ جائے گی تو ایکو آئیڈیل کا مطلب کیا ہے ای کا مطلب ہے ایک نومک اور آئیڈیل کا مطلب ہے ایک جگہ پہ رکنا پہلی چیز یہ ہے کہ یہ فیوچر دیا گیا کچھ گاڑیوں میں اور یہ کس مقصد کے لئے لگایا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کسی بھی جگہ پہ بریک لگاتے ہیں یا پھر آپ کا ارپی ایم کم ہو جاتا ہے یا ٹریفک میں رک جائیں آپ اور جب آئیڈیل ایکو ہمارا ایکٹیو ہوتا ہے تو میٹر میں گرین لائٹ آن ہو جاتی ہے اور جیسے ہی آپ کسی جگہ پہ بریک ماریں گے تو گاڑی کی سپیڈ یا ارپی ایم کم ہوگا تو آپ کی گاڑی بند ہو جائے گی بند اس لئے ہوگی کہ آپ کا جو فیول ہے وہ اس کو سیف کرے گا اور آپ کو پٹرول میلیج بھی اچھی ملے گی اور پھر جیسے ہی آپ گاڑی کی بریک چھوڑیں گے یا گاڑی کو ریز دیں گے تو وہ آپ کی گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی اور پہلے والی پوزیشن پہ ایکٹیو ہو جائے گی اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جب آپ کی گاڑی ایکو موڈ میں ہوگی تو جو آپ کا ارپی ایم ہے چار زاریاں پانچ زار سے اوپر نہیں جائے گا آپ کا جو ایسیو ہے وہ ایکو آئیڈیل کو کنٹرول کرے گا اور جیسے ہی آپ ایکو کو اوف کر دیں گے بٹن سے تو پھر آپ کی گاڑی کا ارپی ایم میکسیمم پہ بھی جائے گا مطلب کہ سات سے آٹھ زار تک بھی جائے گا چاہے آپ جتنی مرضی ریز دیں وہ فل ارپی ایم جائے گا تو آخری ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں جب آپ کو لگے کہ زیادہ ٹریفک ہے تو آپ ایکو آئیڈیل کو اوف کر دیں کیونکہ آپ کی بیٹری پہ افیکٹ پڑے گا آپ کی بیٹری کمزور ہو سکتی ہے کیونکہ بہت زیادہ اوف اور اون کریں گے تو آپ کی بیٹری اس طرح حراب ہو سکتی ہے تو دوستو ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ ایکو آئیڈیل اگر آپ کا پراپر طریقے سے کام نہیں کرتا یہ بلکل اوف ہے یہاں اس طرح آپ کی لائٹ بلنگ کرتی ہے جس طرح آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا اس کے دو ریزن ہوتے ہیں یہاں تو اگر آپ کا اے بی ایس حراب ہوگا اے بی ایس سہیدری کے سے کام نہیں کر رہا تو یہ آپ کا ایکو آئیڈیل ایکٹیو نہیں ہوگا اسی طرح بلنگ کرے گی اس کی لائٹ اور دوسرا اگر آپ کی سیٹ بیلٹ حراب ہے یا سیٹ بیلٹ کا بکل حراب ہے یا سیٹ بیلٹ کے یہاں آپ کا جو ائر بیک کا کمپیوٹر ہے وہ بھی خراب ہوگا تو پھر بھی آپ کی جو ایکو آئیڈیل ہے وہ کام نہیں کرے گا تو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو کام اس لیے نہیں کرے گا اس کا جو فیوچر ہے ائر بیک کے ساتھ بھی کنیکٹ ہے اور ہمارا اے بی ایس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہے اور جیسے ہی آپ گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے جس طرح آپ کا سیٹ بیلٹ کا سائن آتا ہے وہ آپ کو بولتا ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ لگا لیں جب تک آپ سیٹ بیلٹ نہیں لگائیں گے آپ کا جو ایکو آئیڈیل ہے وہ اون نہیں ہوگا اور جیسے ہی آپ سیٹ بیلٹ لگا لیں گے آپ کا جو ایکو آئیڈیل کا سائن ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور جیسے ہی آپ سیٹ بیلٹ اتاریں گے آپ کا جو سائن ہے وہ آف ہو جائے گا تو اس سے زیادہ میں ایکسپلین کروں گا تو ویڈیو بہت لمحی ہو جائے گی تو ابھی فی اللہ حال اس کو ایک دفعہ پھر چیک کر لیتے ہیں ہلتھ رپورٹ میں اس کا کوئی فالڈ تو نہیں آرہا تو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو فالڈ بتا رہا ہے مطلب کہ ای بی ایس کا مسئلہ تھا اس پر حال سے ہمارا ایکو آئیڈیل کی لائٹ بلنگ کر رہی تھی اور سی وی ٹی کی کر رہی تھی اور ای بی ایس کی لائٹ آ رہی تھی تو ابھی فی اللہ کوئی لائٹ نہیں ہے گاڑی الحمدللہ اکی ہے اس کو بند کرتا ہوں پھر سٹارٹ کرتا ہوں ایک دفعہ تاکہ کوئی کنفیوزن نہ رہ جائے اس کو چیک کر لیتے ہیں اب تو گاڑی سٹارٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ اب کوئی بھی نہیں آ رہی تو آپ کے سامنے ہیں تو فالڈ بھی اس میں زیرو ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا بہت سا رکھیا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا